میں لے کے جا رہا ہوں تیرے سے بیس تک ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا رہے ہیں یسو کے ساتھ رہے ہیں کیا کیا انہیں ایک جنم کے لنگڑے کو بل کر دیا اس کو بر بڑی لے دے ہو رہی ہے یہ کیسے ہو گیا کیوں کر ہو گیا تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شگردوں کو دے کر کہا کہ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ کس کے ساتھ رہے ہیں یسو کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے راتے کلبوں میں نہیں گزاری انہوں نے راتے ڈانس پارٹیوں میں نہیں گزاری انہوں نے راتے تفریقہوں میں نہیں گزاری انہوں نے راتے اپنے استاد کے ساتھ گزاری ہیں ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کس کے ساتھ رہے ہیں یسو کے ساتھ رہے ہیں ہالیلویہ پریز کار جو یسو کے ساتھ رہتے ہیں وہ فوکل فطرت کام کرتے ہیں ان کے وسیلہ سے موزات ہوتے ہیں ان کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے جو کچھ دنیا نہیں کر سکتی خدا مند خدا ان کے وسیلہ سے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں انہیں خدا مند خدا اونچے پیمانے پر استعمال کرتا ہے میں نے آپ کے ساتھ شگرد کے چار خوبیاں بتائیں کس کو یاد ہے نمبر میں نے کیا بتایا آل صبح اٹھنے والا ہوتا ہے نمبر دو سیکھنے والا ہوتا ہے نمبر تین ہاں ساتھ کی ماند بنتا ہے نمبر چار ساتھ رہنے والا ہوتا ہے چار خوبیاں میں نے بتائیں ہیں اور یہیں پر ہم کلام کو بند کرتے ہیں اور اب کام آرہا یہ ہے آخری بات شگرد کہاں گئے لکھا ہے کہ جا کر تم کیا کرو شگرد بناو شگردوں کا کام کیا ہے جا کر جانا کہاں ہے غیر قوموں میں جانا کہاں ہے کھوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ برگشتہ لوگوں میں اور کھوئے لوگوں میں فرق ہوتا ہے برگشتہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چرچ کی چار دواری میں ہوتے ہیں اور جو کھوئے لوگ ہوتے ہیں وہ چرچ کی چار دواری سے باہر ہوتے ہیں تو شگرد کیسے بنانے ہیں طریقہ بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا جا کر ہم تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر شگرد نہیں بنا سکتے ہم رام دے صوفوں پر بیٹھ کر رام دے گدیوں پر بیٹھ کر ہم شگرد نہیں بنا سکتے ہم نے دشمن کے علاقے میں جانا ہے ہم نے اس زندہ کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو جیتنا ہے ہم نے اس کلام کی منادی کرنی ہے یہی وہ ہتھیار ہے ویپن ہے جس کے وسیلہ سے قوم میں تبدیل ہوں گی کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ہی ویپن دیا ہے وہ اس نے کہا کہ جا کر کیا کرو انجیل کی منادی کرو خدا نے اس لیے اسی لیے کہا کیونکہ اسی کے وسیلہ سے دنیا تبدیل ہوگی we are the agent to change this world ہم دنیا کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں دنیا کی تقدیر ہمارے بٹھی میں ہے مجھ سے مام میں قوموں کو تیری کیا کر دوں گا میراس کر دوں گا ہم کب تک کلام سننے والے بنیں گے کب تک کلام سنتے رہیں گے خدا بن چاہتا ہے کہ آج کے بعد ہم کلام سنانے والے بن جائیں یہ سایہ کہتا ہے کہ کیا کسان ہر روز حالی چلاتا رہتا ہے کیا وہ ہر روز دھیلے ہی توڑتا رہتا ہے کیا وہ ہر روز زمین کو برابر ہی کرتا رہتا ہے کیا وہ بیج نہیں ڈالے گا اگر ہر روز وہ حالی چلاتا رہے تو اس کی زنگی میں اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا تو کیا ہم ہر فریڈے کلام ہی سننے والے رہیں گے کیا سالوں سال ہم کلام ہی سنتے رہیں گے کیا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے اندر یہ آگ نہیں اٹھتی کہ میں بھی کلام سنانے والی بن جاؤں میں بھی کلام سنانے والا بن جاؤں آئے خدامد خدا میں حاضر ہوں جس رہاں تُو نے یہ سایہ کو شکیرت کے کان بکشے آج شام آئے خدامد خدا تُو مجھے بھی شکیرت کے کان اتا کر آئے خدامد خدا آج کے بعد میں بھی آج صبح اٹھوں میں بھی مریم کی طرح تیرے قدموں میں بیٹھ کر تیرے کلام کو آئے خدامد تیرے سندر قدموں میں بیٹھ کر تیرے کلام کی باتوں کو سکھوں آئے خدامد آج تُو مجھے وہ مسہ دے تاکہ میں دنیا کو حلانے والی بن جاؤں آئے خدامد آج تُو مجھے وہ مسہ دے تاکہ میرے وسیلہ سے دور و نزدیک تیرے کلام آئے خدامد خدا پہنچ جائے خدا سب کو برکت دے آمین ماں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں آلیلویہ دس یہاں تاکہ ان چند لمحوں کے لئے ہم آج کے پغام پر غور کریں دعا کریں جو آپ اپنے لئے آج کے کلام کے مطابق مانگنا چاہتے ہیں آلیلویہ